بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو نظاری ٹی وی میں خوش آمدید شیع اسلام کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ کئی فرقوں میں تقسیم ہے ان میں سے ایک فرقہ شیع امامی اسماعیلی فرقہ ہے جو تمام فرقوں میں منظم اور سلسلہ امامت پر چلنے والی ایک گروہ ہے اس فرقے نے لک بک دنیا کی آدھی جگوں پر حکومت کی ہے فاطمی دور اس فرقے کا سنہرہ دور تھا اسماعیلی اماموں نے فاطمی خلافت کا آغاز کیا جسے لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں فاطمی دور میں بننے والی دنیا کی عظیم درستگاہ جامعہ اظہر کی یا الظہر یونورسٹی کی جس کی بنیاد اسماعیلی اماموں نے رکھا جو آج پوری دنیا میں اسلام کی روشنی فلا رہا ہے اس یونورسٹی میں بغیر تعصب کے تمام فرقے کے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دنیا میں بڑے بڑے عالم دین بن کر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں مشہور فاطمی امام امام معیز کے اہد حکومت میں امام کے ایک سپاہ سلار جوہر سکلی نے تیچ سو پچاس ہجری بمطابق نو سو انتر عیسوی میں مصر کو فتح کیا پستات کے قدیم شہر کے دامن میں ایک نئی شہر آباد کیا جس کا نام امام کے نام پر قاہرہ معیزیہ رکھا جو آج کل قاہرہ کے نام سے مشہور ہے خضر شاہی کے جنوبی گوشے میں ایک آلی شان مسجد کی بنیاد رکھی چار اپریل نو سو ستر عیسوی کو اس کی تعمیر کا آغاز ہوا اور دو سال بعد اس مسجد کی افتتا ہوئی امام معیز کے بیٹے امام عزیز کے اہد میں مسجد کے پہلو میں اساتیزہ کی رہائش کے لیے ایک بڑی پرعسائش امارت تعمیر کی گئی امام حاکم کے اہد میں طلبہ کی کسرت کی وجہ سے ایک نئی امارت کا اضافہ کیا گیا اور طلبہ کے لیے اوقات قائم کیا گیا امام مستمصر بلہ نے جامعہ اظہر کی بلندی کو مزید خوبصورت بنایا اور کمروم میں اضافہ کیا تین سو بہتر ہجری میں امام عزیز نے جو بڑا علم دوست اور تصوف پرورت تھا اس نے نسابی تعلیم میں اصلاح کیا اس نے اسماعیلی مذہب کے علاوہ عربی عدب فلسفہ منطق اور علوم نظری و عملی کی تعلیم کا اجراک کیا پینتیس منتظمین کی ایک جماعت مقرر کی جن کا صدر قاضی الخندق ابو لیاقوب تھا اسی دوران مشہور مسلم سانچدان و ماہرِ بسریات ابن الحیشم نے بھی اس جامعے میں ترسو تدریس کا کام کیا امام مستمصر باللہ کے دور میں اسماعیلی مذہب کے علاوہ مجوسی مذہب مالکی اور شافعی کی تعلیم کی انتظامات بھی کیے گئے اس زمانے میں مشہور حیرانی فلسفی حکیم پیر ناصر خسرو اور ممتاز علمتی اسماعیلی دائی مہیت الدین فیت شرازی نے بھی اس جامعے میں اپنے خدمات انجام دیے اس یونورسٹی کو دنیا کا قدیم اور پہلا اسلامک یونورسٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہے امام حاکم کے دور میں دنیا میں سب سے بڑی لائبری بھی یہاں بنائی گئی جو ابھی بھی اپنی اصل حالات میں زندہ ہے آج بھی یہ جامعہ اظہر یا الازہر یونورسٹی کے نام سے مشہور ہے اس جامعہ میں دنیا کے تمام مسلک کے لوگ زیر تعلیم ہے تمام فرقوں کے لوگ اپنے اپنے فرقے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کے لیے الگ الگ ہوسٹل موجود ہے اس یونورسٹی میں بغیر تعصف کے اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے دنیا میں بڑے بڑے علماء اس یونورسٹی سے فارق ہے اور یونورسٹی کے ساتھ ساتھ یہاں ایک مسجد بھی ہے جو بہت قدیم اور مشہور ہے اس آلشان یونورسٹی سے پتہ چلتا ہے کہ اسماعیلی فرقہ ہزاروں سال پہلے ہی علم کی طرف مائل تھے اسماعیلی اماموں کی وجہ سے ہی آج دین اسلام کا علم دنیا میں فیل رہا ہے حتمی طور کے بعد آنے والے بادشاہوں نے کوشش کی کہ اس یونورسٹی میں اپنے فرقے کی تعلیم رائش کر سکے مگر ایسا نہیں ہوا اللہ کے فضل سے آج بھی یہ یونورسٹی اسماعیلی عقیدے کو ظاہر کرتی ہے اور جس میں اسلامی سے ساتھ ساتھ اسماعیلی لٹرچر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے الحمدللہ